بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی مرگیاں رکھنا چاہتا ہے ایک بھائی تیتر رکھنا چاہتا ہے تو کیا کریں تو ویڈیو اسی حوالے سے ہے تو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا جو دوست میرے نئے ہیں میرے چینل پر ان تمام دوستوں سے میری غزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے ویڈیو بناتا ہوں اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک پہنچ جائے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے شوکین بھائی کا فائدہ ہو جائے گا اچھا دوستو اب ایک بھائی جو ہے وہ مرگیاں رکھنا چاہتا ہے اور ایک بھائی تیتر رکھنا چاہتا ہے یا کوئی مرگیاں کو شوک کرنا چاہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ یار میں تیتر بھی رکھوں تو سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ مرگیاں جو ہوتی ہیں نا اس کی جو بیماری ہے رانی کھیت جو وائرس ہے یہ بہت انتہائی خطرناک وائرس ہے اگر آپ کے گھر کے اندر مرگیاں موجود ہیں اور ساتھ تیتر بھی کھڑے ہوئے ہیں تو جب بیماری رانی کھیت کا وائرس کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ کے مرگیاں جو ہیں وہ تقریباً بچ جاتی ہیں جو آپ کے پاس دوسرے پرندے ہیں نا جیسے کہ تیتر ہیں چکور ہیں تو ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بیماری رانی کھیت کنورٹ ہو کے دوسرے پرندوں بچ جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں اور بعض اوقات مرگیوں کو بھی ساتھ میں لپیٹ میں لے کے دوسرے پرندے بھی ساتھ ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور صفایہ ہو جاتا ہے پرندوں کا تو آپ دوستوں کا شوق بھی خراب ہو جاتا ہے اب دیکھیں جب بھی کوئی بھی بیماری آتی ہے اب آپ کے پاس اگر تیتر ہیں تو تیتر میں تو آپ کو یہی مشورت دوں گا کہ تیتر رکھیں گے تو پھر مرگیاں نہ رکھیں اب اگر ایک بھائی مرگیوں کا شوق کرنا چاہتا ہے دوسرا بھائی تیتر کا شوق کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ جو مرگیاں پالنے والا بھائی ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ بیماری آنے سے پہلے جو ہے نا ان کی ایک ویکسین ہوتی ہے انڈی لسوٹا سب سے اچھی جو ویکسین ہے وہ انڈی لسوٹا میڈ ان جرمنی ہے یا میڈ ان تائیوان بھی ہے ایک تو جو باہر کی ویکسین ہے نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور انڈی لسوٹا کے اندر جو ہے وہ سو چوزوں کے لیے وہ ہوتی ہے ون سی سی سو چوزوں کو لگا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو پلا بھی سکتے ہیں تو ہمیشہ بیماری آنے سے پہلے اگر آپ نے گھر میں مرگے مرگیاں رکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ ان کو ویکسین کرتے ہیں ویکسینیشن ان کی کرتے ہیں مرگے مرگیوں کو تو پھر تو جب بیماری ان کے پاس نہیں آئے گی تو پھر تیتروں کے پاس نہیں آئے گی اگر آپ بیماری آ جاتی ہے اور پھر آپ انڈی لسوٹا میڈ ان جرمنی یا میڈ ان تائیوان آپ استعمال کر رہے ہیں تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا وہ آپ کی جو ہے وہ نقصان ہی ہوگا ہمیشہ ویکسین بیماری آنے سے پہلے کرنی چاہیے تو جو بھائی میرے دوست مرگیاں رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تیتر بھی رکھیں تو ان کو چاہیے کہ دوسروں کا خیال رکھیں اور اپنی جو مرگیاں ہیں ان کی ویکسینیشن ٹائم ٹو ٹائم کریں تاکہ دوسروں کے پرندے جو ہے وہ خطرناک بیماری کی لپیٹ میں نہ آئیں تو جب بھی پھر میں آپ کو دور آ رہا ہوں کہ جب بھی بیماری یہ لسوٹا دیں گے تو بیماری سے پہلے دیں گے اگر آپ کی تیتروں کو وہ رانی کھیت لگ گئی ہے رانی کھیت کی جو علامات ہیں مرگی جو ہے وہ بیٹ جائے گی نیچے اور سبزی مائل سب سے جو مین نشانی ہے وہ یہی ہے کہ سبزی مائل بیٹ کرے گی اور بالکل سست ہو جائے گی کھانا پینے اس کا ختم ہو جائے گا کیونکہ پوٹا جام ہو جائے گا پوٹے کے اندر کئی لگ جائے گی تو ظاہر بات ہے وہ پھر کھانا پینے چھوڑ دے گی جب کھانا پینے چھوڑ دیتی ہیں پرندے تو پھر وہ موت کی طرف چلے جاتے ہیں بہت ہی کم پرندے ہوتے ہیں جو موت سے واپس آتے ہیں تو بیماری آنے سے پہلے جو ہے نا لسوٹا میڈ ان جرمنی اپنے مرگیں مرگیوں کو لگائیں تاکہ دوسرے بھائیوں کا جو شوق ہے وہ بھی برقرار رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک بندے نے مرگی رکھی ہو یا ایک نیتی تر رکھے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح جو ہے جب ان پر بیماری آتی ہے تو وہ بیماری پھر ہوا کے ذریعے آگے ٹریول کر کے ٹرانسفر ہو کے دوسرے پرندوں تک چلی جاتی ہے تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ بیماری آنے سے پہلے جو ہے نا میڈ ان جس کی مرگے کی جو ہے نا میرے خیال میں تین مہینے کے بعد ویکسین کرنی پڑتی ہے تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا ویکسینیشن اپنے مرگوں کی کرتے رہے تاکہ دوسرے بھائیوں کا شوق برقرار رہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے میرے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ